اسلام علیکم ہلو ایبریون کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ کے فضل و کرم سے میں بھی خیریت سے ہوں خوش ہوں اور آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بکرائیت کیلئے سپیشل ڈش جو مٹکے میں بنائی جاتی ہے تو ہم یہ مٹی کی مٹکی میں بنائیں گے آج بیہاری مٹن بولتے ہیں اس کو چمپارن کا میٹ تو یہ بہت ٹیسٹی بنتا ہے اس میں کھڑے مسالے ڈلتے ہیں سارے تو میں نے اس کے لئے یہ سوا کلو قریب مٹن لے لیا تھا اور یہ کھڑے مسالے لے لیے تھے پیاس کٹ کر لیے تھے لہسون ہیں اور ادرک اور کھڑے لہسون لے لیے تھے میں نے کھڑے لہسون بھی ایکشٹرہ میں لیے تھے اور یہ سرسوں کے تیل کو تیز گرم کر کے اور اس کو میں فار لوں گی جس طرح سے اس کی تیزی نکالتے ہیں ہم لوگ اس کو تیز گرم کر کے اور اس کو نمک سے فارتے ہیں ہم لوگ اس طرح سے دیکھیا تو تیل کو سرسوں کا تیل ہی سمیڈ ہوتا ہے اور اس کو اتنی تیز گرم کر کے اور نمک ہاتھ میں لے کر پانی میں ڈوب کر کے اور نمک کا چھیٹا لگاتے ہیں اس میں تو اس کی وجہ سے اس کی جو تیزی اور جنجناٹ ہوتی ہے وہ ایک دم سے نکل جاتی ہے اور بلکل کھانے لائک مسترڈ اویل ہو جاتا ہے یہ تو میں نے یہ گوشت کے اندر یہ پیاز ڈال لیے ہیں اور ادرک لہسن بھی ڈال لوں گی اس میں شامل کر کے سرسوں کا تیل وغیرہ سب ملا کر اور ایک ساتھ ہم اس کو ہنڈی میں چڑھائیں گے تو دیکھ لیجئے میں کیا کیا مسالے اس میں ڈالتی ہوں اور آپ بھی اس کو ضرور بکرائیت پر ٹرائی کیجئے اور بہت تیزٹی لگتا ہے اور دیکھئے میں نے اس میں سب چیزیں ملا کر اب میں اس میں کھڑے گرم مسالے ڈال رہی ہوں میں نے اس میں تیز پتے ڈال دی ہیں دو تین اور میں اس میں بڑی لائچی ڈال دوں گی ٹوٹ کر اس کو تھوڑی سی چوٹ لگا کر ڈال دوں گی تو میں نے اس میں تھوڑی سی چوٹ لگا کر اور میں اس کو تھوڑا کھول کر ڈال دوں گی اور لونگ وغیرہ کالی میڑچ تھوڑا سا زیرہ وغیرہ جو بھی اس میں مسالے جو ڈالتے ہیں آپ use کرتے ہیں اس میں کچھ ایسا نہیں ہے ایسے نپیت اللہ پیمانے نہیں ہے یہی ڈالیں آپ جو بھی کھڑے مسالے اس میں اڈ کرتے ہیں زیادہ کم وہ سب اس میں ایک ساتھ ڈال دیجئے بس اس میں ایک تو کھڑے لسن مسٹ ہوتا ہے ڈالنا اس کی وجہ سے اس میں الگی ٹیسٹ آتا ہے اور ایک اس کو مٹکی کی ہنڈی میں بنانا ضروری ہے اور سرسوں کا تیل اس میں ضرور ریڈ ہوتا ہے دو تین چیزیں ہی مہن ہیں ورنہ آپ آپ کے ساتھ سے اس میں جیسی چاہے آپ کھڑی مرچیں میں ڈالنا چاہیں وہ بھی ڈال دیں ٹامٹر بھی ڈالنا چاہیں ڈال دیں آپ آپ اس میں چاہیں کی ہری مرچ بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن ہم اسے ہی بنا رہے ہیں میں نے اس میں ہلڈی بھی ڈال دی ہے اور ریڈ چلی پاورڈر دھنیا بھی میں اس میں ایڈ کر دوں گی تو یہ بہت ہی زبردستی ایک اتنی زبردست دیسٹ تیار ہو جاتی ہے اور انشاءاللہ آپ کو ضرور پسند آئے گی اگر آپ اس طرح سے بنائیں گے تو بس یہ جو بھی میں بتا رہی ہوں آپ اسے فولو کیجئے کیونکہ یہ ذرا سی اگر احتیاط نہیں رکھیں گے تو یہ جل جاتی ہے مٹکی میں تو آپ یہ دھیان رکھیں کہ ایک تو پیاز جتنا ہم گوشت لیتے ہیں اتنی ہی قوانٹیٹی کے آپ کو پیاز لینے جیسے میرے پاس میں سوا کلو مٹن تھا تو میں نے سوا کلو ہی اس میں پیاز لیے ہیں اور اب میں اس میں اس میں جتنا ضروری ہوگا مجھے مسالے میں لپٹنے کے لئے جتنا اوئل لگے گا میں اس میں اوئل ڈال دوں گی زیادہ اوئل ڈالتا نہیں ہے لیکن پھر بھی سرسو کا تیل سے زیادہ مطلب کھانے میں نقصان نہیں ہوتا تو اس کو ہم ڈال سکتے ہیں تھوڑا سا زیادہ بھی تو میں اس کو مسالوں کو اس میں لپٹ کر دیکھوں گی اور مٹکی میں لگاؤں گی تو میرا یہ جتنا میں نے اوئل لیا ہے سارا اس میں ڈال جائے گا اور میں اس میں یہ ایک میٹ مسالے کا پاؤچ پڑا ہوا تھا تو وہ بھی ہم نے اس میں ایڈ کر دیا ایسے بھی اس کا ٹیسٹ بہت زبردست آتا ہے بہت اچھا آتا ہے تو یہ ساری چیزیں میں نے اس میں شامل کر دی ہیں اس میں پانی بلکل نہیں ڈالتا ہے یہ پیاز سے ہی اور بلکل مندی آنچ میں پکتا ہے تو بلکل گل جاتا ہے پیسز بلکل سوفٹ ہو جاتے ہیں اور بہت ٹیسٹی لگتا ہے یہ تو میں اب اس کو سارے مسالوں کو کھڑے مسالوں کو مٹن کے ساتھ مکس کر لوں گی اور میں ابھی ہم امی کے وہیں ہوں میں وہیں یہ ریسیپی میں نے بنای تھی تو میں وہیں سے bunker اس کی ویڈیو بنا کر لائی تھی تو میں آپ کے ساتھ اس کی ریسیپی شیئر کرنی ہوں تاکہ آپ بھی بخرائید پر بنائیں ہم تو بناتے हی ہیں اس کو ہر بار تو اس بار آپ بھی اس کو بخرائید پر بنائیں اگر نہیں بناتے تو بنائیے اور بناتے ہیں اگر تو میرا طریقہ دیکھ لیجئے کہ ہم کس طریقے سے بناتے ہیں اس کو تو مجھے تھوڑا اس میں اوئل کم لگ رہا ہے تو میں اس میں تھوڑا اوئل اور ایڈ کروں گی تھوڑا کیا یہ جتنا بھی میرے پاس کڑاہی میں اوئل پڑا ہے میں اس کو سارا اس میں ایڈ کر لوں گی اور اگر آپ چاہیں بنانے کے بعد آپ کو اوئل کم لگے تو آپ اس میں دیسیگی بعد میں ایڈ کر سکتے ہیں تڑکے کے طور پر لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے اسی اوئل میں یہ تری وغیرہ سب اچھے سے آ جاتی ہے تو نمک بھی میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے اپنے ٹیسٹ کے اکوڈنگ آپ اپنے ٹیسٹ کے اکوڈنگ ایڈ کر لیجئے اور مسالے آپ چاہیں تو اس کنڈیشن میں اس میں ٹاماٹر بھی ڈال سکتے ہیں ٹاماٹر کو کٹ کر کے اس کا چھلکا ریمو کر دیں اور پھر ٹاماٹر بھی اس کنڈیشن میں آپ اس میں ایڈ کر دیں کھڑی مرچیں بھی ایڈ کرتے ہیں لیکن جو ٹریڈیشنل جو چمپارن ہانڈ ہوتی ہے اس میں ٹاماٹر بغیرہ نہیں جاتا ہے وہ اپنے ٹیسٹ کے اکوڈنگ اپن کر سکتے ہیں تو یہ میری مٹکی ہے اس میں میں نے اوئل لگا کر اور اس کو تھوڑا گریس کر لیا ہے چاروں طرف سے اور اس مٹکی کو آپ یوز کرنے کے پہلے کم سے کم آپ اس کو چوبیس گھنٹے پانی میں ڈوبو کر رکھیں تاکہ اس کا ڈر نہیں ہو کہ ہمارا میٹ اس میں جل جائے گا کیونکہ پورا پانی اس کا کیا ہے پیاس کا جو نہیں اکلے گا مٹی کی ہانڈی اپنے اندر سونک لیتی ہے تو پھر پریشانی ہو جاتی ہے اس میں پانی اندر ہم ڈالتے نہیں ہیں تو یہ اوئل گریس کر لیا تھا اور اس کو بھگو لیا تھا اچھے سے تو اب ہم اس میں یہ سارا جو ہمارا اس کا مکس بنایا تھا ہم نے مٹن کا وہ اس میں ہم ڈال دیں گے اور مٹکی کا ڈھککن آٹے کے ساتھ ایڈ کر کے اور اس کو مندی آج میں بلکل سلو پر چڑھا دیں گے آپ اس کو دو منٹ تیز آج پر رکھئے پھر بلکل سلو پر کر دیجئے بلکل سلو یہاں تک کہ اگر آپ اسے چولے پر بنائیں تو صرف انگاروں پر رکھئے اسے یہ اسی میں بلکل گل جائے گا اور کم سے کم آپ کو اس کو پیتہ لیس منٹ تک پھگانا ہے اور ہر پندرہ منٹ میں مطلب تین بار آپ کو اس کو ہلانا ہے تو دیکھئے میں کس طرح سے ہلاتی ہوں اور کس طرح سے اس کو کرتی ہوں تو مجھے تھوڑا اوئل لگ رہا تھا تو میں نے یہ ایک چمچ اوئل میرا بچ رہا تھا وہ بھی میں نے اس میں شامل کر دیا ہے اور اب میں اس کو آٹے کے ساتھ اس کو پیک کر دوں گی تو یہ آٹا لے کر میں نے اور آٹا تھوڑا فریزکا ہو رہا تھا تو تھوڑا تھنڈا ہو رہا تھا اور مٹکی ہماری چکنی ہو گئی تھی تو یہ کیا ہے تھوڑا فکس ہونے میں تھوڑی دکھت کر رہا تھا لیکن الحمدللہ فکس ہو چکا تھا اور اتنا بڑیا فکس ہوا تھا کہ پھر میں نے اس کو جا کر اور آنچ پر چڑھا دیا تھا تو آپ یہ ضرور دھیان رکھیں کہ آپ اس کو بلکل سلو آنچ پر پکانا ہے اس کو بلکل سلو پر اور اس کی گیس باہر نہیں نکلنا چاہیے آٹے کی آپ اگر آپ کو لگے کہ یہ اس میں سے آنچ باہر آ سکتی ہے تو آپ ایک آٹے کی ایک اور لوئی کو آپ اور کوٹ کر دیں اس کے اوپر آچاروں طرف تاکہ یہ بلکل بھی لیک نہیں ہو کہیں سے بھی اس کی ہوا کیونکہ اسی دم میں اس کو پکنا ہے تو مٹکی کا دم لگانے کے بعد میں اب میں اس کو کم سے کم پیتہ 40 منٹ کے لئے پکاؤں گی اور اس میں پندرہ پندرہ منٹ میں میں اس کو تین بار اچھے سے ہلا لوں گی اوپر نیچے کر لوں گی اس طرح سے دو کپڑے ہاتھ میں لے کے پڑکڑ لیں اور اس کو اچھے سے ہلا لیں تو یہ میں نے دو تین بار اس کو اس طرح سے ہلا لیا تھا اور یہ جب پک چکی تھی تو اس کو دیکھیں آپ کے یہ میں نے اس کو کھولا ہے آٹے کو کٹ کر کے کیونکہ آٹا بلکل ہمارا سوک جاتا ہے اور اس کو میں نے ہلایا تو اتنی بڑیا سی خوشبو آ رہی ہے اس میں اور جب اس کی میں نے اس کو ہلایا تھا تو بلکل اس کی بھاپ سے تھوڑا پانی کم تھا لیکن تھوڑ دیر بعد اس میں گرم کر کے آدھا کٹوری قریب پانی ایڈ کر دیا تھا میں نے کیونکہ بلکل خوشک ہو چکی تھی تو یہ اس طرح سے ہماری ہے اور یہ جس میں لسنوں ڈالتے ہیں کھڑے اس کا ٹیسٹ ایک بہت ہی اچھا اور بہت اچھا فلیور آتا ہے تو دوپیر کا کھانا کھانے کے بعد ہم آرام سے چھت پر ٹیلنے آگئے تھے بھائیہ کے ساتھ اور پھر رات کے ڈینر میں بھاپی بنا رہی تھی ملائی کوفتہ تو وہ بھی انشاءاللہ اب کی بار میں آپ کے ساتھ میں اس کی ریسیپی ضرور شیئر کروں گی جب میں کوٹہ جاؤں گی بھاپی بھوٹ ٹیسٹی ملائی کوفتہ بناتی ہے اور ماشاءاللہ بہت ہی اچھے بنتے ہیں اس کے حاصل سے تو ممی اس کی ہلپ کرنی ہے یہ ممی کوفتہ بنا رہی ہیں اس میں ڈرائی فروٹس رکھ رہی ہیں بیچ میں تو ایک دم سے ایسا مطلب کٹا میٹا سا جو ٹیسٹ آتا ہے اس کشمش اور کاجو کا تو بہت گزب لگتی ہے سبزی بہت زبردست تو بس میں آج کا بلوگ یہیں ختم کرتی ہوں اور آپ میں نے آج جو ریسیپی دیئے تو انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی ضرور تو آپ بخرائیت پر ضرور اس کو ٹرائی کیجئے پلیز مجھے سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اللہ حافظ